مزدور سمیت آج پوری دنیا میں میند کشوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ دن جھکم میئی 1886 کو شکاگوں میں میند کشوں کی جانب سے اقادکار 8 کھنٹے مقرر کرنے کے لیے چلائی جانے والی تحریک کے دوران ہونے والی علاقتوں کو خراج تحسیم پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد میند کشوں کو ان کے بنیادی حقوق کے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہے آئی ایلو کے عداد و شمار کے مطابق دنیا کی 47 فیصد آبادی یعنی 3 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ اور 60 ہزار میند کشوں پر مشتمل ہیں جس کا 60 فیصد مرد اور 40 فیصد خواتین ہیں جبکہ عداد و شمار کے مطابق پاکستان عالمی سطح پر دسویں نمبر پر ہے پاکستان میں اس کا تناسب 5 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار ہے اور کل ملکی آبادی کا 33 فیصد ایسا میند کشوں پر مشتمل ہیں فراز ملک ڈیوی ٹی وی اسلام بار ہمیں سٹوڈیو میں موجود ہے فرمان علی صاحب جوک ایک سینئر جرنلسٹ اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہے انہی کے ساتھ ہمیں اس کال پر جوئن کیا ہے ایڈوکیت ساد محمد نے جوکہ چیئر پرسن آف دی یوٹھ کمیٹی پاکستان ورکرز فارمڈیشن ہے بہت شکریہ بہت فور ٹیکنگ آر ٹائم فرمان صاحب سٹارٹ آپ سے کرتے ہیں پاکستان کی بات کی جائے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بھی بات کی جائے لیکن خصوصاً پاکستان کی ہم نے ایک ایکسکلوسیو گروتھ ہوتے دیکھی ہے کیوں نہیں ہم انکلوڈ کر پائے ان مزدوروں کو شکریہ ندا اس پہ بنہدی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مزدوروں کا جو حالت ہے جو کنڈیشن ہے اور خستہ حال ہوتے جا رہی ہے آج سے اگر بیس تیس سال پہلے اگر ہم جائے زہر لیں تو اس ملک میں کچھ یونینز ہوا کرتے تھے پاکستان جب بنائے گیا تو اس زمانے میں ٹونٹی فائی پرسنٹ آف دی ہول ورکنگ کلاس ور یونین آئیزڈ اس وقت سردہال یہ کہ صرف دو پرسنٹ یونین کے ساتھ واپستہ ہیں باقی سارے کے سارے انفارمل سیکٹر میں ہیں اور اس میں خاص طور پر خواتین جو ہے وہ ان کا حالت اور بھی زیادہ بری ہے اس لیے کہ ان کا میجارٹی جو تفقہ ہے جو تعداد ہے وہ اگریکلچر سیکٹر میں ہیں یا ہے ٹیکسٹائل جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل سے واپستہ ہیں وہ کارٹن پیکنگ اور یہ چیزوں کے پیک کرنے میں انفارمل سیکٹر گھروں پہ کرتے ہیں اور ان کو ہارڈلی دو یا تین روپے اس طرح کے چیزیں مل جاتی ہیں تو سب سے زیادہ جو برہ حال ہے وہ خواتین کا ہے خواتین کا ہے جسر فرمان صاحب آپ ارلیئر بات کہہ رہے تھے کہ یونینز ہوتے تھے کلیکٹیو بارگین یونٹس تھے کدھر گئی ہیں یونینز جو کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر مزدور کو فائدہ دے رہے ہیں یونینز کا گلوبلی آپ دیکھیں جو تھیچرزم یا ریگینزم جو ایک پالیسی آیا تھا ایک اوپن نیو لیبرل اکنومک ایجنڈا کے تیت انہوں نے دنیا بر میں یونینز پہ پاویندے لگائی ان کا خاتمہ کیا پھر کچھ انڈسٹریل جو یونٹس تھے اس کو سکیٹرڈ کیا دنیا بر میں پہلے یہ ہوتا تھا کسی ایک انڈسٹری ایک ہی جگہ ہے بعد میں انہوں نے ان کو کہی حیثوں میں تقسیم کیا یونینز کو توڑنے کے لیے ایک پارٹ جو ہے ان کا انڈسٹری لگایا ویتنام میں ایک کا لگا دیا تھائیلینڈ میں ایک کا لگا دیا ایک پرزے کا جو کسی اور جگہ ہے تو وہ یہ ساری چیزیں بنا کے پھر ایک جگہ اسیمبل ہوتی ہے اس طرح سے وہ جو ایک سٹرینٹھ ہوتا تھا ایک انڈسٹریل یونٹ کے اندر اگر تین ہزار آج سے بیس تی سال پہلے یونینز ورکنگ کلاس ہوتے تھے ورکرز اب ہارلی سو ہے دو سو ورکرز سے وہی کام دیا جاتا ہے ایک تو ٹکنالوجیکل ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے دوسرا یہ کہ جو انڈسٹریز کو سکیٹرڈ کے انہیں یونٹس کو تو اس کے نتیجے میں یونینز کے جو طاقت تھے جو مزدوروں کی جو کلیکٹیو بارگیننگ طاقت وہ ٹوڑ گئی ہمارے ملک میں خاص طور پر ہوا یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں یہاں پہ مارشاللہ وغیرہ رہی ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ مزدوروں پہ پابندی لگائی بلکہ سٹوڈنٹ یونینز پہ بھی پابندی لگائی چونکہ یہ نرسریز ہوتے تھے یہاں ہی سے لیڈرشپ جو اوبر کے آتے تھے اب آپ دیکھیں ملک میں اس پائے کے لیڈرشپ نہیں ہے جو سٹوڈن یونینز سے ٹریننگ لے کے آتے تھے یا اس میں سے سیکھ کے آتے تھے سوشل ایورنیس اور ایشوز کو سمجھ کے آتے تھے اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں جی ہم ایک بریک پہ جائیں گے یونینز بھی ختم ہوگی الٹرنیٹیوز ہم لوگ کو کوئی دیئے نہیں گئے اور حالات آج سب کے سامنے ہیں مزدوروں کے جانے کے ساتھ کا ویو اس پوائنٹ پہ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا جی ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہ اگر اس حکومت کی بات کی جائے تو یہ سرمایہ کاروں اور سرمایہ داروں سے نیچے نہیں آرہے ابھی بھی اگر آج اس حکومت کی ہم لوگ پولیسی دیکھیں تو وہ مزدوروں کو نہیں لائم نائٹ میں لارہی اس پہ نہیں فوکس کر رہی تو حالات کیسے بہتر ہوں گے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں ابھی جو میرے بائی نے باتیں کی ہیں میں ان کو سینئر بھی ہے میں ان کی باتیں سیکنڈ کرتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یونینز کو کرش کیا گیا ہے اور یہ بائی ڈیزائن کرش کیا گیا ہے یہ ایٹیز نائنٹین ایٹیز کی ریجیم میں اور اتنی بری طرح کرش کیا گیا کہ اب دو پرسنٹ جو ہے وہ بھی دو پرسنٹ رہ گئی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے آواز اٹھا سکیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اسیمبلیز میں جتنے بیٹھے ہیں وہ ساری سوڈر لارڈ ہیں یا انڈسٹرل ایسٹر اور ہم لوگ جو ہیں جو ٹریڈیمین کے لوگ ہیں جو مزدود صدقہ ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے کینکڑر لارڈ میں آئیے جو انڈسٹرل Economy سے مقابلہ کرتے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں الفانوں میں اور ان لوگوں نے ہی قانون سازی کرنی ہے تو وہ کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں کرتے جو کہ ورکر فرنڈلی ہو جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے مسائل ہیں اور ایکجیمپل آپ یہاں سے لے میں آپ کو گرینٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں یونین بنانا یہ کسی گناہ کے قصے کم نہیں ہے اگر آپ انجاب میں کوئی یونین بنانے کا سوچتے ہیں تو پہلے سے ہی وہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے اور جو امپلائرز جو ہیں ان کے آپس میں اتنی زیادہ اچھے انڈسٹرننگ ہوتی ہے کہ وہ جو پہلی جو لاٹ ہوتی ہے جنہوں نے یونین کی ریجسٹریشن کے لیے کاغذ جمع کروائے ہوتے ہیں تو جن جن کے نام ان میں ہوتے ہیں یہ آپ فور شور گرنٹیڈ لے لیں کہ وہ پھر اس کے انڈسٹری میں نہیں رہیں گے ایدھر سے بھی ٹرمینیٹڈ ایدھر سے بھی حراس یہاں کچھ اور معاملہ ایسا چلے گا لیکن ان کی اتل وصہ کوشش ہوگی کہ یونین نہ بنیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ یونین نہیں بننے دی جاتی اور یونین بیسکلی ہے کیا یونین بیسکلی ایک نمائندہ جماعت ہے ورکرز کی کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی اجارے میں ایک اجارے میں اگر دس ہزار ورکر ہے تو جو مالک ہے وہ دس ہزار ورکر کی بات نہیں سن سکتا دس ہزار کے مطاہل نہیں سن سکتا دس ہزار ملازم ہے وہ جا کے مالک سے اپنے مطاہل کا نہیں کرتا تو یونین جو ہوتی ہے وہ بیسکلی ان کی ایک ریپریزنٹیٹیو جماعت ہوتی ہے جس کو اور یہ آئینی تو آئینی حق ہے آپ کا کانسٹیٹویشن کی آٹیسل نمبر سیونٹین جو ہے وہ حق دیتی ہے یہ کانسٹیٹویشنل رائٹ ہے پاکستانی مزدوروں کا جو فرحان صاحب کی طرف جانا چاہوں گی جس رہا ساتھ نے بات کی کہ آپ کا رائٹ ہے لیکن لینے نہیں دیتے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے اس ملک کا کہ ہم رائٹ کلیم نہیں کر سکتے وہ آپسٹیکلز بہت ہیں اس رائٹ تک پہنچنے کے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس ملک کا یا کسی بھی تھرڈ والڈ کانٹری کا مسئلہ حربت نہیں ہے انیقوالٹی ہے اور انیقوالٹی کا شکار وہی لوگ ہیں جو who are contributing to the wealth of a country تو ایسے میں معاملہ کیسے چلے گا دیکھیں اس میں جیسے ساد نے کہا بلکل صحیح کہا ہے کہ جو قوانین یا constitution جو طبقہ بناتا ہے obviously وہ اپنے طبقے کے حساب سے چیزیں بناتا ہے اور وہ اپنے طبقے کے حساب سے ہی اس کو implement کرتا ہے اب یہ constitution جو 1973 کا ہے اس میں تو یہ سارے rights mention ہیں essential یعنی fundamental rights ہیں جو کہ یونیورسلی یون کے بھی جو charter of human rights ہے اس میں بھی یہ سارے چیزیں mention ہیں کہ بھئی کسی ملکی citizen کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے جماعت بنا لے اپنے right کو protect کرنے کے لیے کوئی association بنا لے protest کریں یہ سارے چیزیں constitution کے اندر لکھی ہوئی ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے اس لئے عمل نہیں ہوتا ہے کہ جو class اختدار میں ہوتی ہے جیسے انہوں نے ساد نے کہا parliament کے اندر وہ طبقہ ہوتا ہے جو working class سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ elite capitalist یا طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ obviously وہ ان قوانین پہ عمل درامت نہیں کر سکتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے ہیں جو جس کے ندیجے میں جو working class ہے جو 90% یا working people ہے جیسے ہم سب working people ہے جو ہم محنت کرتے ہیں اپنے time دیتے ہیں تو چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ہم سب محنت کرنے والے لوگ ہیں دو پرسنٹ وہ element ہوتے ہیں جن کا محنت میں اس ملک کے production میں کوئی حصہ نہیں ہے جو جاگردار ہیں سرمیدار ہیں فیوڈر لارڈز ہیں یا جرنیلز ہیں جو بھی ہیں یہ سارے جو ہے ان کا اس ملک کے بنانے میں اس ملک کے پیداواری عمل میں ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے لہذا وہ وہ یہ دو پرسنٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان انسٹویشنز کو تباہ کرتے ہیں جس کے نتیجے من کو خطرہ ہوتا ہے یونینز جو ہے چاہے وہ سٹوڈینٹ یونین ہو چاہے وہ ورکروں کا یونین ہو چاہے وہ اور پروفیشنل باڈیز ہو ان کو وہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ اگر طاقت پگھریں گے تو پھر ان کا اقتدار میں رہنا مشکل ہوگا ہے اس پر مزید بات کریں گے بریک پہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ساتھ جس طرح فرمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پارلمنٹینیز پولیسی میکرز آر نوٹ بودھرڈ آباوٹ اس تو اگر کانون سازی کی بات کی جائے اگر آپ کے بڑے بیٹھے ہی اس چیز پہ فکر مند نہیں ہیں تو کیسے کیسے ان کو ہلایا جائے کہ اس پہ you know this needs your attention سب سے پہلی تو بات کیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو گورمنٹ ہے یہ قانون سازی اسی حضر کر رہے ہیں اور وہ قانون سازی جو یہ کر رہے ہیں وہ ان کی ویل نہیں ہے وہ گلوبل پریشر آج اب دنیا میں گلوبل سپلائی چین کی باتیں چل رہی ہیں پاکستان کے پاس جی ایس پی پلس کا سکیٹس ہے جس کے سروح پاکستان کو اجازت ہے کہ وہ یورپین کنٹریز میں ٹیکس کے بغیر ایک سپورٹ کر سکتا ہے جو کہ بہت بڑی رہی ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہے اس کے معجزے میں بھی شامل ہے کہ جو پاکستانی گورمنٹ ہے وہ جو کوئر لیبر سپینڈرز آئیو لو کے کوئر لیبر سپینڈرز جو ہیں جن میں یہ ہے کہ آپ کا مسکر مارک گانٹے کام لیں گے مینیمم ویج دیں گے اس طرح کے جو کوئر رائٹ آپ ان پر امپلیمنٹیشن کروائیں گے تو یہ اس کے باؤنڈ ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ نہیں کرواتے ہیں جہاں سے آپ نے بات کیے کہ بھی کہ سب کچھ وہاں پہ پالسی جو ہے نہیں بناتے ہیں تارہ تو معاملہ معاملہ خراب نہ آتے ہیں معاملہ یہاں خراب ہے کہ جیسے پہلے بھی میرے دوست نے ایک بات کی ہے کہ پہلے سٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی سٹوڈنٹ یونینز اس کو جب بین کر دیا گیا وہ جو ایک کریم نکلتی تھی ایک لوٹ نکلتی تھی جو کچھ پولیٹیکل سائٹ پہ چلی جاتی تھی کچھ لیبل ٹریڈ یونینز اور لیبل ٹریڈ یونینز کی طرف آتے تھے اور جو کچھ جو ہے وہ سنگ ٹائنگ پڑھنے لکھنے کی کام کی طرف جاتے تھے تو رہے کہ ایک جو ہے ایک گروپ بنتا تھا جو مل کے اس ملک کو بیسیکلی پوپولیشن ہے میں آپ کو گرانٹی کرتا ہوں کہ ان میں سے نائنٹی سائف پرسنٹ کو اپنے رائٹ ہی نہیں پتا ہوں گے جی تو جب آپ کو جب آپ کو اپنے رائٹ ہی نہیں پتا ہیں تو جو امپلائر یا جو پولیسی میکر اوانوں میں بیٹھے ہیں جب آپ ان تک اپنی آواز ہی نہیں پنچا رہے ہیں کہ یہ یہ میرے صد مسائل اور ان کے لیے میرا یہ حقیق چاہیے تو وہ کیوں بیٹھ کے پولیسی بنائیں ساد ہمیں یقینا آپ نے رائٹ سانی پتا اگر ہم پولیٹکل پارٹیز کی بات کریں انہی مزدوروں کو نشانہ بنا کے انہی کو ایڈریس کر کے ووٹ لے کے جاتی ہیں لیکن جب حکومت میں آتی ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے اس پر نظرسانی نہیں ہوتی ایسا کیوں ہے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں بہت میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاتا ہوں ہماری جو اس پر جو پولیٹکل پارٹی جو حکومت میں ہے پی ٹی آئی ہے ان کے جو لیبر ونگ کے انچار جائیں وہ خود ٹھیکے دار ہیں وہ خود ایک ٹھیکے دار ہیں جو کہ جو کمپنیز ہیں انڈسٹریز ہیں بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں ان کو سختی لیبر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے مزدوروں کا ایکسپلائیڈ کرتے ہیں جب اس طرح کے لوگ لیبر ایڈوائزر ہوں گے پرائیڈ منسٹر کے لیبر ایڈوائزر ہوں گے لیبر منسٹر کے تو کیا بہتری آئے گی کوئی بہتری نہیں آئے گی اس طرح کوئی بہتری نہیں آئے گی فرمان صاحب ہر سالی دن آتا ہے ہر سال ہم ملاتے ہیں کیا ڈیفرنٹ کیا جائے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں اس کا بنیادی بات یہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ سرویس رولز اپلائی ہوتے تھے فور ایکسیمپل کانسٹویشن میں لکھا ہوا ہے اور کوٹ بیسیشن سے کہ نائنٹی ڈیز سے ایک دن بھی اوپر کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے کسی یونٹ میں تو آٹومیٹکلی ہی ویل ہی اور شی ویل بی کنسیڈر ایز ای پرمننٹ ایمپلائی لیکن یہاں پہ دس دس پندر پندر سال سے لوگ کسی جگہ کام کرتے ہیں ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے اب یہ کانٹریکٹ کے جو تلوار ہے یہ ہمیشہ ورکنگ کلاس کے اوپر لٹکتے رہتی ہے وہ اپنے جاب کے خطری کے وجہ سے کہ بھئی ہمیں نائن نکال جائے اس لیے وہ کسی سٹرگل میں نہیں یہ آتے تو اس کا بنیادی حل یہی ہے کہ بھئی یہ سارے ورکنگ کلاس اور انفارمل سیکٹر میں جو بہت بڑی جیدات میں خواتین ہیں بچے جو ہے یعنی 40 ملین بچوں میں سے 3.8 ملین جو ہے وہ چائل لیبر میں ہیں یہ سارے اگر کسی پولٹیکل سٹرگل کا حصہ بنیں گے اور اس سسٹم کے خلاف آواز بلند کریں گے تو تب رائٹس مل سکتے ہیں کوئی ایسی رائٹس تعلیم نہیں دے سکتا ہے لیکن جو رائٹس ہیں ان کو بھی تو ہم کلیم نہیں کر سکتے نہیں کلیم کرنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے جن کے ذمہ داری ہے جو حکمران ہیں جو ووٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے رائٹس پرٹیکل ان کو دینا چاہیے جب تک وہ ڈی چوک پہ آ کے دھرنا نہیں دے پولیس کے لاٹی چارج بردائس کریں یہ کوئی ضروری ہے ان کو خود دینا چاہیے اب یہ سیند کے اندر دیکھ پارٹی کے اپنی سو کال پرو پیپل گورنمنٹ سمجھ جاتی ہے ٹیچروں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے جب بھی وہ پروٹیس کرتے ہیں وہ ووٹر کیرین کے ساتھ ان کو کوئل کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہ ہی ہوتا ہے کچھ نتیجہ نکلتا نہ سر آتا ہے آپ کو ان دنوں کا جو بنایا جاتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہے اور ناٹ ایمن لانگر ٹرم لانگر ٹرم میں تو کوئی پریڈکشن تو نہیں کرتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے جتنے یہ سارے جو بکھر و طاقت ہے یہ جس دن اکھٹے نکلیں گے پھر تبدیلی کے طرف جا سکتے ہیں نکالا تھا تبدیلی کا نعرہ لے کے جو آئے تھے لیٹس سی وہ تبدیلی کتنے آگے تک جائے گی بہت شکریہ ساتھ فور جائننگ اس on ڈی آڈیو کال بہت شکریہ فرمان صاحب فور جائننگ میں ان در سٹوڈیو اگلے پروگرام تکیلی اجازت دیجئے اللہ حافظ